السلام علیکم کریم سن لکجری لون کا بہت ہی خوبصورت سا آرٹیکل انسٹوک آیا ہے سیم ایز ریجنل بہت ہی خوبصورت کلر اور ایمڈرائیڈری کے ساتھ آئی میں آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں دو کلر میں اویلیبل ہے ابھی میں آپ لوگ کے ساتھ جو اس کا ٹو بھی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کا جو سیکنڈ کلر ہے لائٹ پیچ سا کلر ہے بڑا خوبصورت سا ٹھیک ہے یہ آگیا اس کا سینٹر پینل پرینٹیٹ لون کا اس کا سینٹر پینل ہے اور چکن کاری کی اس کے اوپر ایمڈرائیڈری ہوئے یہ دیکھیں یہ آگیا اس کا سینٹر پینل سائٹ پہ چکن کاری ہے اور فل اس طرح سے پرینٹیٹ ہے یہ آگیا اس کا سینٹر پینل اس کے بعد آگیا اس کا رائٹ پینل یہ ٹھیک ہے پرنٹڈ اور امبراڈڈڈ اس کا رائٹ پینل آ گیا اور اس کے بعد سیم اسی طرح سے اس کا آ گیا لیفٹ پینل یہ دیکھیں ٹھیک ہے جب یہ سٹچ ہوتے ہیں تو ان کی لکاتی ہے خوبصورت سی چکن کاری میں اور دیجٹل پرنٹڈ اس کا فیبرک ہے اس کے تین پینلز ہے رائٹ لیفٹ اور سینٹر پینل اس کو سٹ کر کے پھر میں آپ کو اس کے پیچز بتاتی ہوں اس کے تری پینلز میں نے آپ کو بتا دیا اس طرح سے آئیں گے اس کے بعد آگے اس کی نیک لائن فرن نیک لائن خوبصورت سی تھرڈور کے ساتھ اس کی فرن پر نیک لائن آئے گی اس طرح سے اس کے بعد اس کی اندرکھا سٹائل بنانے کیلئے اس کی امبراڈڈ پٹی ہے ٹھیک ہے یہ بھی ساتھ دی گئی ہے ٹھیک ہے یہ اندرکھا سٹائل میں پٹی ہے اچھا یہ والی پٹی جو ہے یہ سلیوز کے جو کف پٹی اس کے ساتھ ہی یہ کٹنگ مطلب میں نے کٹنگ کر کے شو کی ہے تو جو اس کے سلیوز کی جو آگے کف پٹی ہوگی اس کے ساتھ ہی یہ آئے گی آپ کو تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے تو پوری ویڈیو دیکھنی ہے چیزیں پوری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب آ گیا اس کا سینٹر کا موٹیف جو اس کے سینٹر کے دامن میں آئے گا یہ والا اس طرح سے ہے ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت سے تھرڈ ورڈ کے ساتھ ہے یہ دیکھیں سارا اس پہ تھرڈ ورڈ کو آؤ ہے یہ اس کے سینٹر میں اس طرح سے یہ لگے گا جیسے اریجنل میں لگا ہوئے اس کی لینڈ جتنی رکھنی ہے اس کے اکورڈنگ آپ اس کو سیٹ کریں اس کے بعد رائٹ اور لیفٹ کے بھی سیم اسی طرح سے اس کے دونوں موٹیفز ہیں شرٹ کی لینڈ میں بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے اسی طرح سے کٹنگ کر کے رائٹ لیفٹ اور سینٹر میں آ جائے گا ابھی میں اس کو کٹنگ کر کے اور پھر اس کی لینڈ وغیرہ بتا دوں گی آپ کو ٹھیک ہے اب آگے اس کی بیک اور سلیوز کا فیبرک اکٹھا ہے میں نے کٹنگ نہیں کیا ہوا یہ بھی کافی زیادہ فیبرک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں فل پرنٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا اس کا کلر پنکش لائٹ پرپل کلر یا موف کلر میں بھی جا رہے تو سیم جیسے آپ کو پچر میں نظر آ رہے ہیں سیم یہی کلر ہے ٹھیک ہے تو سلیوز کا اور بیک کا فیبرک اکٹھا ہے پرنٹیڈ ٹھیک ہے اور یہ آگے اس کی بیک کی نیک لینڈ تھرڈ وڈ کے ساتھ ٹھیک ہے بیک نیک لینڈ اور یہ آگے اس کے سلیوز کے آگے کی کف پٹی یہ دونوں موٹیوز ہیں سلیوز کے آگے کی اور یہ شولڈر پہ آئیں گے اوپر والی سائٹ پہ یہ سلیوز کے آگے یہ اوپر شولڈر والی سائٹ پہ آئیں گے یہ اس کے بعد میں سینٹر میں آئیں گے ٹھیک ہے دونوں اور یہ ہے اس سلیوز کے آگے کی سب سے لاسٹ میں کف پٹی ٹھیک ہے اس کے ساتھ وہ والی پٹی تھی میں نے کٹنگ کی ہوئے ٹھیک ہو گیا ابھی میں اس کو سیٹ کر کے لیندھ اور ویرث آپ کو بتا دیتی ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے سیٹ کی ہے اچھا فیبرک کی جو لیندھ آرہی میں پاس وہ آرہی 36 اس کے بعد 18 انچ کا یہ والا پیچ آرہا ہے جو نیچے والے بورڈر لگیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو اس کی ویرث آرہی ہے میرے پاس وہ آرہی ہے 36 ہی ٹھیک ہے آپ کی 44-45 easily بن جائے گی لیندھ ٹھیک ہے 45 سے زیادہ ہی بنے گی جتنی آپ نے اپنی لیندھ رکھنی ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ 36 اس کی اوپر والا فیبرک ہے اور 18 انچ کا یہ والے پیکچز ہے تو آپ نے جس طرح سے بھی اپنی ہائیڈ کے اکارڈنگ اپنی لیندھ رکھنی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب آگیا اس کا دوبٹہ بہت ہی خوبصورت سا اس کا دوبٹہ ہے پرنٹڈ اس کا دوبٹہ ہے خوبصورت فیبرک میں دیجٹل پرنٹڈ سیم ایز اریجنل کورٹن اور گینزا میں اس کا دوبٹہ ہے خوبصورت سا اور بڑا سوفٹ اور ٹھہرنے والی بلکل اس کا جو فیبرک ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر سارا پرنٹ ہے یہ آپ دیکھیں ابھی جو اس کا پلین فیبرک ہے وہ بھی میں آپ کو دکھانے لگی ہوں ایسے ٹھیک ہے اس کے اوپر جو پیچز لگنے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گی ون بے ون یعنی ایک ہی پورے موٹیف کے یعنی پیچ کے اوپر سکیم رویڈری کی گئی ہے وہ آپ نے کٹنگ کر کے آپ نے دونوں سائٹ پہ اس کو لگانا ہے ٹھیک ہے پہلے بھی اس طرح کا ایک ڈیزائن آیا تھا کریمسن کا تو اس میں بھی اسی طرح سے بٹا ریڈی کیا گیا تھا یہ والی جو ایمبرویڈریٹ پٹی ہے اتنی سی جو آ رہی ہے پوری لیندھ میں ہوگی وہ آپ نے اس سائٹ پہ لگانی ہے ٹھیک ہے یہ والے پارٹ میں یہ والی پٹی ہے ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت سی یہ فل بیل بنی یہ ایمبرویڈریٹ ٹھیک ہے ایسے خوبصورت سی بیل ہے یہ پوری علیدہ سے پورا اپلیک ہوگا دوبٹے کے اس والے پارٹ میں ٹھیک ہے جہاں پہ یہ پلین فیبرک آ رہا ہے اس کے بعد اس کا یہ والا اتنا پارٹ آپ نے کٹ کے وہ سینٹر میں لگانا ہے چاہے تو یہ والے دونوں پارٹ آپ ادھر لگا دیں اور اس کے بعد جو یہ سینٹر اس کے بعد جو یہ سینٹر والا ہے یہ آپ سینٹر میں لگا لیں یہ اس طرح سے ریڈی ہونے ٹھیک ہے سمجھ میں آگیا آپ کو آئی ہوپ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ والی جو دو پٹی ہے یہ اس سائٹ پہیں گی جو ایمبرویڈریٹ والی بیل ہے وہ سینٹر میں آپ لگائیں گی ٹھیک ہے تو آپ کا دوبٹہ خوبصورت سا فل ایمبرویڈریٹ دوبٹہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ دو کلر میں آویلیبل ہے ٹھیک ہے اب آگیا پلین اس کے ساتھ ٹراؤزر ٹھیک ہے بہت ہی خوبصورت سا آٹیکل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے دونوں کلر میں آویلیبل ہے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کر دیا کریں اور آرڈر کے لیے ویب سائٹ یا ورسہ پہ آرڈر کر سکتی ہیں تھینکیو